خدا کے مبارک لوگوں خدا کی پویتر مقدس پرجا صبح ہو گئی ہے اور دعا کا وقت ہو گیا ہے اور خدا کے سنگھاچن کے پاس خدا کے تخت کے پاس آنے کا سمیں ہو گیا ہے اس لئے آئیے ہم دعا میں اپنے آپ کو لے جائیں ہم نے یہ سلسلہ اس لئے شروع کیا ہے کہ روز خدا کے لوگوں کے لئے دعا کی جائے تاکہ لوگ دعا گو ہو جائیں ایک دن خدا کا اکلوتا بیٹا ربو یسو مسیح پترس یکوپ اور یوہنہ سے کہنے لگا کہ آؤ ہم دعا کریں وہ ان تینوں کو لے کر کے ایک اونچے پہاڑ پر چلا گیا اور اپنے پتا سے اپنے باپ سے دعا کرنے لگا جیسے جیسے وہ دعا میں بڑا خدا قادر مطلق کے اکلوتے بیٹے پربو یسو مسیح کا چہرہ بدل گیا اس کی صورت بدل گئی اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ دعاوں کا اثر ہے اس پہاڑ پر موسیٰ آ گیا اس پہاڑ پر ایلیا آ گیا یہ کیا ہوا جاتا ہے یہ دعا ہو رہی ہے خدا اپنے خدا سے دعا مانگ رہا ہے یہ خدا کا نتیجہ ہے اس لئے میرے بچوں بہنوں بھائیوں اور بزرگوں دعا میں جانا اتنا ہی ضروری ہے تاکہ خدا کی نزدی کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بن جائے رومیو کا خط ہے اس کا آٹھ بات ہے اور اس کی چھبیس میایت میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں لکھا ہو ہے کہ اسی طرح خدا کا روح ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں دکھ آ جاتا ہے کبھی کبھی ہماری زندگی میں درد آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کیونکہ ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں یہ کمزوریاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ دعا کیسے کرنی ہے اور دعا میں رہنا ہے اپسیوں کی پتری ہے اس کا چھے باک اس کی اٹھارائے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کیا کرو اور منتیں فریادیں کرتے رہو اور اسی گرد سے جاگتے رہو کہ سب مقدس لوگوں کے لیے بلا ناگا دعائیں کی جائیں دعا کا وقت ہو گیا ہے آنکھیں بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے اپنے ہاتھوں کو جڑنے کا وقت ہو گیا ہے خدا کے تخت کے سامنے جھکنے کا سمیہ ہو گیا ہے ہم دعا میں جا رہی ہیں قادرِ مطلق آسمانی پتا ہم آج کی دن کے لیے تیرا دھنیواد کرتے ہیں آج کی سہانی اور خوبصورت صبح کے لیے تیرا دھنیواد کرتے ہیں ان بچوں کے لیے دھنیواد ہے پربو ان بہنوں بھائیوں کے لیے دھنیواد ہے جو بلا ناگا صبح دعا کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہونے دینا پربو کے سچ مچ تیرا کلام فرماتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں دعا کرنا سکھا دے پربو تاکہ ہم دعا کرنا سیکھ جائیں ہم دعا مانگنا سیکھ جائیں تو فرماتا ہے پربو کہ تم نے ابھی تک مانگا ہی کچھ نہیں مانگو تو دیا جائے گا تاکہ تمہارا انہند اور تمہاری خوشی جو ہے پوری ہو جائے پربو خاص طور پر کارن لوگوں کے لیے پربو بچوں کے سکول کی فیصے ہیں کالجوں کی فیصے ہیں پربو گزارہ مشکل سے ہوتا ہے پر تو آسمان سے دیکھنے والے خدا ہے آسمان کے جھروں کے کھولنے والا خدا ہے ان کی کمزوریوں میں مدد کرو پربو ان کی سہائیتہ کرو پربو جو مانگنا بھول جاتا ہوں پربو اپنے پاک اور پوتر الہی خزانوں سے دے دینا پربو تو نے سن لیا ہے خدا باپ خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام سے آمین آمین آج میسس آئیلین جان کا جنم دن ہے میں اس بچی کو خدا کے تخت کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کی تمنا ہے اس کی ڈلی آرزو ہے کہ صبح کی دعا میں اسے یاد کیا جائے اسے خدا کے سنگھاتن کے سامنے پیش کیا جائے میں اس بچی کے لیے آئیلین کے لیے خدا سے دعا مانگتا ہوں خدا تو نے اسے پچھلے سالوں میں سنبھال کے رکھا آنے والے سالوں میں بھی سنبھال کے رکھنا اسے زندگی کا دان دینا لمبی عمر کا دان دینا پربو اس کے سارے پریوار پر تیرا رحم ہو تیرا کرم ہو پربو ساری کمزوریوں کو دور کرنا اور پرمی شمحان اس پریوار کو اپنے سامنے رکھنا اپنی نظر میں رکھنا خدا ان کے بچوں کے لیے دعا مانگتا ان کے ماتا پتہ کے لیے دعا مانگتا پربو ان کے خامن کے لیے جو گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے پربو ساتھ ہمیشہ بنے رہنا خدا باب کے پاک اور پویتر نام مانگ لیتا ہوں رب رکھ مانگتا